اس کا کھڑک ختم ہوا ہے کہ نہیں اور بیٹی ہے یا نہیں بیٹی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا بھی آپ لوگوں کو آج دکھاتے ہیں اس کا کھڑک ختم ہوا ہے کہ نہیں میں نے اس کو الگ بند کیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوستو چیک کریں ہماری مرگی جو ہے اٹھ چکی ہے السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے تو دوستو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ماشاءاللہ سے دوستو موسم جو ہے آج بھی بادل جو ہے آ چکی ہے اور ہلکا ہلکا جو ہے سورج نکل چکا ہے اور کبھی سورج نکلتا ہے کبھی بادل آ جاتی ہے تو گرمی آب بھی بہت ہے پسینہ جاتا ہے بندے کو تو ماشاءاللہ سے موسم تھوڑا سا بہتر ہے میں کہہ سکتا ہوں تھوڑا بہتر ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر چینل پر نئے تو برائی مہربان چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور آپ لوگ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں ہماری جو املوک ہے ماشاءاللہ سے اب وہ جو ہے پکنے لگے ہیں اور اس میں کچھ کچھ جو ہے اس کا رنگ جو ہے چینج ہو چکا ہے لیکن دوستو پرندے بہت کہتے ہیں یہ ہم اگر نہیں ہوتے ہیں یہاں پر تو پرندے آ جاتے ہیں اور سب کے سب جو ہے کہا جاتے ہیں یہ بہت مسئلہ ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے تو آئیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور پرندوں کو چیک کرتے ہیں تو آئیے تو آئیے چلتے ہیں اب لوگوں کو دیکھاتے ہیں کہ آج کبوتر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کچھ کبوتر جو ہے نیچے دانا کھا رہے تھے لیکن ابھی اڑ چکے ہیں اور ہمارا وحشی جو پیر ہے ماشاءاللہ دوستو ابھی دونوں نرمادہ جو ہے ایک ساتھ گوم رہے ہیں اور انشاءاللہ جلدی سے یہ دوبارہ سے انڈے آج دے گی تو آپ لوگ دعا کریں کہ اس بار اس کے بچے نکل جائے صحیح طریقے سے اور واہر بھی کچھ بچے جو ہے پٹیوں پر بیٹھ گئے ہیں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں لیکن دوستو آج آپ لوگ کو اپنی جو کڑک مرگی تھی لالی آج آپ لوگ کو دکھاتا ہوں اور میں بھی خود بھی دیکھوں گا کہ اس کا کیا بن چکا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا کڑک جو ہے ختم ہو چکا ہے کہ نہیں اور اگر ختم ہو چکا ہے تو ہم اس کو دوبارہ سے مرگی کے ساتھ چھوڑیں گے انشاءاللہ اور صرف آج جب لوگ کو دکھاتے ہیں کہ میں نے اس کو آلک بند کیا تھا تو اس کا کڑک جو ہے ختم ہوا ہے کہ نہیں اور بیٹی ہے یا نہیں بیٹی تو آئیے دیکھتے ہیں اس کا بھی آپ لوگ کو آج دکھاتے ہیں اس کا کڑک جو ہے ختم ہوا ہے کہ نہیں میں نے اس کو آلک بند کیا تھا تو آئیے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ دوستو چیک کریں ہماری مرگی جو ہے اٹھ چکی ہے اور اب جو ہے مجھے کنفرم ہو گیا دوستو کہ یہ دوبارہ سے نہیں بیٹے گی تو میں اگر اس کو اس سائیڈ پر لے کر جاؤ تو انشاءاللہ یہ دوبارہ سے نہیں بیٹے گی تو ابھی میں اس کو نہیں لے کر جانے والا دوستو وہ مسئلہ یہ ہے دوستو کہ مرگے سے جو ہے یہ سارا پر جو ہے کارہی ہے اور جو کالی ہے وہ بھی مرگے کے گلے سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور پاو سے سارے کے سارے پر جو ہے اس نے کائے ہے اور اس کا جو نئے پر ہے وہ نہیں نکلتا اسی وجہ سے اگر یہ نہیں کاتی تو اب ہمارا مرگا جو ہے بہت پیارا لگتا کیونکہ جب یہ کریز پورا کریز میں آ جاتا ہے تو اتنے اچھے اچھے نئے نئے پر اس میں نکلتے ہیں اور کافی خوبصورت بن جاتا ہے تو میں سوچ رہا ہوں دوستو کہ کالی جو کڑک ہو جائے اور ہماری یہ مرگی جو ہے اس کا کڑک ختم ہو جائے تو ہم ایسا کریں گے کہ کالی کو انشاءاللہ انڈو پر بٹائیں گے اور اس کو الگ جو ہے اس خانے میں یا رکھیں گے یا اس کو اپنے بڑی کیج میں شیفٹ کریں گے اور مرگی کو اس کیج میں رکھیں گے اس لئے دوستو کہ جب اس کا پر پورے ہو جائے گے تو پھر مرگی کے ساتھ اس کو چھوڑیں گے تو ہم ایسا ہی کریں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہماری جو لالی ہے اس کا کڑک ختم ہو چکا ہے یہ کتنا اچھا طریقہ تھا میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مرگی کو الک بن کر دے تاکہ اس کا جگہ جو ہے تبدیل ہو جائے تو اس کا کڑک جلدی ختم ہو جاتا ہے تو ماشاءاللہ آپ لوگوں نے دیکھا دو دن میں ہماری لالی جو ہے اٹھ چکی ہے اور کڑک ختم ہو گیا ہے اس کا تو آئیے اب نکالی کی کیج میں چلتے ہیں اس نے انڈا آج دیا ہے کہ نہیں گر دیا ہے تو ہم انڈا اٹھائیں گے آئیے چلتے ہیں اس کو جو ہے اندر ہی رہنے دیتے ہیں اس لئے دوستو کہ یہ جو پودے ہیں یہ خراب کرتی ہے اور کچھ پودے کا جاتی ہے اور کچھ کو خراب کرتی ہے تو ہم اس کو آج باہر نہیں چھوڑیں گے اس کو بن کریں گے تو اب لوگ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارا مرغہ جو ہے پیارا اس کا قدر جو ہے بہت پیارا ہو رہا ہے لیکن مرغی اس کے پر کاتی ہے کالی کالی بھی ماشاءاللہ سے ابھی تک انڈے دے رہی ہے اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ اس میں کڑک شروع ہوا ہے کیونکہ اس کے شکل سے نظر آ رہا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہماری کالی نے آج انڈا دیا ہے کہ نہیں یہ والا خانہ تو خالی پڑا ہے لالی کا اور ماشاءاللہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آج بھی جو ہے ہماری کالی نے انڈا دیا ہے ماشاءاللہ ہمارے پاس جو ہے تقریباً سات آٹھ انڈے ہو چکے ہیں ماشاءاللہ اور کالی ابھی تک جو ہے انڈے دے رہی ہے اور انشاءاللہ یہ انڈے پورے کرے گی دس گیارہ انڈے اکثر یہ دیتی ہے اگر زیادہ بھی دے تو دیتی ہے اکثر زیادہ بھی دیتی ہے کم بھی دیتی ہے اور کڑک ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے نیچے انڈے رکھیں گے اگر زیادہ ہو جائے تو بہتر ہے دوستو ہم اس کے نیچے زیادہ انڈے رکھیں گے تو آج بھی ماشاءاللہ انڈا ہمارے پاس آ چکا ہے اور ابھی جو ہے آہستہ آہستہ انڈے کا سائز جو ہے چوٹا ہو رہا ہے کیونکہ اگر کیونکہ جب مرغی جو ہے کڑک پر آ جاتی ہے آہستہ آہستہ تو اس کے انڈے کا سائز جو ہے کم ہوتا جاتا ہے کم ہو جاتا ہے اور پھر آہستہ 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 وہ کڑک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ نکلنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کو نکلنے نہیں دیں گے تو اب لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ اب چلتے ہیں اور انڈے کو رکھ دیتے ہیں اور آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے انڈے ہو چکے ہیں جلی بن کر رہتے ہیں تاکہ یہ نکلنے جائے تو آئیے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے انڈے ہو چکے ہیں اب لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھینٹیا جو ہے ابھی تک ہر روز کی طرح جو ہے دانہ لے کر جاتے ہیں اور ہمارے کبوتروں کے لئے کچھ نہیں بچتا تو اب لوگ کو دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے انڈے ہیں تو ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ انڈے بھی رکھ دیتے ہیں دو ایک کل والا ہے اور ایک آج کا اور ماشاءاللہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس تقریباً جو ہے تین تین چھے اور نو نو انڈے ہم ماشاءاللہ سے ہمارے پاس آ چکے ہیں ایک انڈا جو آپ لوگوں نے دیکھا تھا بڑا والا انڈا ہم نے توڑ دیا تھا اس کے اندر جو تھے دو زردیا تھی تو وہ ہم نے توڑ دیا تھا اور ماشاءاللہ ہمارے پاس نو انڈے ہو گئے ہیں تو ابھی بھی کالی انڈے دے رہی ہے تو ہم اس کے نیچے رکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو اس کو توڑن کر دیتے ہیں اور یہ باہر چلتے ہیں تو یہ اتیاج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل پیدا برزین کیر کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور اجازت دیجئے اللہ حبیز